اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد صیر الدین خادری اور آپ دیکھ رہے ہیں فیمس سٹی اردو نیوز اسلام علیکم ناظرین فیمس سٹی اردو نیوز چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے آل انڈیا ملی کانسل اندرپردے زلہ نندیال کی جانب سے زلہ نندیال میں ایک اجلاس جمعے کے روز منخد ہوا اس اجلاس میں زلہ نندیال کے علماء اکرام سماجی کارکنان مختلف مذائب کے ذمہ داران نے قصیر تعداد میں شرکت کی اس موقع پر ملی کانسل قومی جنرل سیکرٹری سید مصطفی زلہ نندیال سیکرٹری عبدالخدیر نظامی نندیال زلہ کے صدر حافظ عساق احمد اور جنرل سیکرٹری ادریس مولانا زاہد حسین کریم اللہ عثمان باشا حسداللہ جاوید اور محمد مجیب نے مخاطب کیا اس موقع پر تمام حسرات نے کلمے کی بنیاد میں متعید ہو کر ایک پلائی فرمہ آنے کا عوام کو زور دیا جوید علماء بھی ہے دوسرے اور بھی تنظیمیں ہیں اس میں علماء کی قسرت ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ دوبن مختلفے فکر سے تعلق زیادہ علماء جوید علماء میں رہت رہے ہیں لیکن کیا ضرورت ہے ملی کانسل کے فاؤنڈرز کی فکر کیا ہے کہ ساری امت متحد رہے اور متحرک رہے یہ سنی تمام یہ احلی ادیز یہ تبلی تمام یہ شیعہ یہ بھوڑے انہوں کی ہمیں نہیں ملی کانسل کی بنیاد انہوں سنی تمام تو رہے دو احلی ادیز تو رہے دو شیعہ بھی رہے دو بھوڑے بھی رہے دو خادیہ علی جو کچھ ہے انہوں کلیمہ اللہ علیہ اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ رہے دی بس اور سب ایک پلانفارم پہ رہنا کلیمی کی نجبت سے ہم سب ایک طاقت بننا تب ہی جب لوگ جو نہ ہمارے خلاف جو بھی معاملات ہوتے ہیں جب متحد رہیں گے تو اللہ کی نبی نے فرمایا یعنی جماعت پر ہمارے اتحاد پر ہماری یونیتی پر اللہ کی نبی نے فرمایا کہ اللہ کا ہاتھ ہے پھر کوئی ہم کو جو نہ کسی معاملے میں ہمارے اخوک کو چھٹے سکتا انڈیا ویلی کونسل کی سب سے بڑی فکر دیکھی ہے کہ ہم سب ایک طاقت جارہ ڈیوائٹ اینڈ رول پالیسی کرنا کسی دی تیسار حکومت کر سکا جب سب یونیتیڈ ہوئے ہندو مسلمان سب پھر باقیدہ جو نہ گودا کے نعرہ رکھائے جس میں علماء کی خوربانیاں بھی ہیں ہندو بھائیو جے بھی ہیں سب ملکل کو کر سکے ابھی اور گھر ہمارے معاملات ایسے نہیں